آپ ذرا غور تو فرمائیں تشیع پھیل کیوں رہی ہے پوری دنیا میں تشیع جس تیزی سے پھیل رہی ہے اس کا واحد سبب آپ کی برداشت ہے تحمل مزاجی برداشت مجلس میں بیٹھے ہوئے دیوبندی بریلوی اور سنی بھائیوں سے میں ایک لمحہ فکریہ کے لیے کچھ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزیں ہم سب سنی ہیں میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں پوری دنیا میں عزیز آنِ گرامی سب سے اچھی تصویر ان کی ہے جو اہلِ بیعت کا غم مناتے ہیں سب سے اچھی مسلمانوں میں اگر کسی کی تصویر ہے تو وہ ان کی ہیں جو امامِ حسین کا غم مناتے ہیں ایک سائیڈ ہے www.weborn اہلِ بیعت جی اہلِ بیعت کے نئے بچے اہلِ بیعت کے نئے چاہنے والے اہلِ بیعت سے نئے وابستہ ہونے والے پانچ سو غیر مسلم جو شیعہ ہوئے ہیں انہوں نے اپنے احساسات اپنے جذبات اس سائیڈ پر ڈالے ہوئے ہیں توجہ کر لیا آپ ازاعت نے پانچ سو سے زیادہ شاید ہو گئے ہوں میں نے چار پانچ مہینے پہلے اس کو وزٹ کیا تھا اس سے پہلے بھی کرتا رہا لیکن آخری دفعہ جو کیا ہے ممکن ہے چار سو سے زیادہ پانچ سو سے زیادہ ہو گئے ہیں توجہ ہوں گا بہت سارے احساسات ہیں جذبات ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم کیوں شیعہ ہوئے ہیں جی ان میں سے ایک جذبات میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں وہ بیان کرتا ہے کہ میں اپنے مذہب میں اپنے دین میں اپنے سوالات کی تشفی نہیں پا رہا تھا تو میرے ایک مسلمان دوست نے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ ہمارے عالم دین تمہارے سوالات کی جوابات دیں گے میں مسلمان ہو گیا مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے مجھے مسلمان کیا وہ ہمارے دیوبندی بھائی ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں کسی فرقواریت کی بات نہیں لمح فکریہ دے رہا ہوں لمح فکریہ ہے جو میں ارز کر رہا ہوں کہنے لگے میں ان کے عالم کے پاس گیا میں نے سوالات کیے بہت سارے سوالات کے جوابات انہوں نے مجھے دیا لیکن بعض کے جوابات مجھے نہیں ملے تو میں نے سوچا کہ کسی اور مسجد میں چلا جاتا ہوں تو میں جب اس مسجد میں گیا اور میں نے ان عالم دین سے نماز پڑھی ان کے ساتھ اور اس مسجد کے عالم دین سے میں نے سوال کیا تو انہوں نے پہلا سوال تو مجھ سے کیا کہ تم دیوبندی ہو تمہارے لہجے سے لگتا ہے کہنے لگے ہاں ہم دیوبندی ہیں کہنے لگے یہ تو بریلیویوں کے مسجد ہے یہاں سے نکلو باہر اور ایک مرتبہ وہاں سے نکلنا پڑا مجھے مجھے جواب نہیں ملا میں نے کہا بھئی یہ کیا مسئلہ ہوا میں تو الجنے دور کرنے آیا تھا یہاں تو الجنے بڑھ رہی ہیں میں نے پوچھا جا کے دیوبندی بھائی اسے کہ وہ بریلیوی کون ہوتے ہیں کہنے لگے بریلیویوں کے مت چلے جانا خبردار میں پھر کہہ رہا ہوں اپنے بھائیوں سے کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ ہی سمجھیں اس کے علاوہ نہ سمجھیں کہنے بریلیو کے مت چلے جانا پھر میں سلفیوں کے چلا گیا تو انہوں نے کہا دیوبندیو کے مت چلے جانا میں فلا کے گیا تو انہوں نے کہا فلا کے مت چلے جانا وہ غلط ہیں وہ غلط ہیں وہ مشرق ہیں وہ کافر ہیں مجھے کہنے لگے پریشانی بڑھی کہ یہ کیا ہو گیا تو میں نے اپنے غیر مسلم بھائی سے جو پہلے والا میرے مذہب پر میرے ساتھ تھا میں نے پرانے قبیلے کے دوستوں سے پوچھا کہ آخر بھائی میں جو مشورہ دوں میں کیا کروں کہنے لگے کہاں کہاں گئے ہو تو ہم نے بتایا تو کہنے لگے ایسے جاؤ ایسے جاؤ ایک سینٹر ہے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں تو میں ایسے ایسے گیا جیسے مجھے اس نے ایڈریس بتایا میں وہاں پہنچا تو نماز کا وقت تھا وہ نماز پڑھ رہے تھے مگر ان کا انداز کچھ مختلف تھا ہاتھ کھول کے پڑھ رہے تھے ایک مٹی کا ڈھیلہ انہوں نے سامنے رکھا ہوا تھا میں انہی کے تھف کے اندر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا اور میں نے نماز پڑھی میں ان سب سے مختلف دکھائی دے رہا تھا توجہ چاہوں گا لیکن نماز کے بعد کسی نے مجھے دھکا نہیں لگایا فوراں گلے ملنے لگے چائے منگالی احتمام کرنا شروع کر دیا میں نے کہا بھائی میں تو دیوبندی مسلمان ہوں آپ لوگ کون ہیں کہ ہم شیعہ مسلمان ہیں تو انہوں نے اور مجھے گلے سے لگایا کہ ہم آپ کے عالم سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں یہ کہنے لگا میں آپ کے عالم سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں تو میں ان کے عالم کے پاس لے جایا گیا میں نے ان سے کہا جی میں دیوبندی ہن مسلمان ہوں اور آپ شیعہ ہیں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں تو آپ بتائیے کہ آپ کے نزدیک انہوں نے کہا سوال کیا ہے کینے لگے سارے سوال چھوڑ دیا میں نے اب مجھے ایک سوال پوچھنا دیجئے وہ یہ کہ یہ بتائیے آپ کے نزدیک بریلوی کیسے ہیں تو بے ساختہ ان کے عالم نے سوچے بغیر پر ان کے عالم نے کہا وہ ہمارے بھائی ہیں میں نے کہا آپ کے نزدیک دیوبندی کیسے ہیں تو انہوں نے کہا وہ ہمارے بھائی ہیں میں نے مسلمانوں کے جس فرقے کا نام لیا شیعہ علم نے کہا وہ ہمارے بھائی ہیں